بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے حوالے سے لاسٹ وڈیو میں ہم نے ملٹی کی مارکیٹ کا ریویو کیا تھا جی کہ کیوں سٹیبل ہوگیا یہ مارکیٹ اور کون سے ایسے فیکٹرز ایجن کی وجہ سے یہ مارکیٹ سٹیبل ہے تو اس وڈیو کے بعد کافی ہمارے پاس کوئشن آنا شروع ہو گئے جس میں سے ایک بیسک کوئشن یہ تھا کہ آنے والے وقت میں اب کیا ہوگا ملٹی کا فیوچر کیا ہوگا کیا اسی طرح پرائسز سٹیبل رہیں گی یا پرائسز مزید گریں گی یا کچھ ایسے چانسے سے جن کی وجہ سے پرائسز اس کی انکریز ہوں گی تو اس سلسلے میں میں اپنا پوائنٹ آف ویو آج آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ مارکیٹ آنے والی دنوں میں مارکیٹ کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے تو میرے خیال سے ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے مارکیٹ میں ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے جی اس مارکیٹ میں گروت کے بہت زیادہ چانسز ہیں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آنے والے ٹائم میں یہ مارکیٹ کافی اوپر جا سکتی ہے جی سب سے پہلا آن میں فیکٹر مرگلہ ایوی نیوک ہے مرگلہ ایوی نیوک ہے یہ ایسا فیکٹر ہے جی اس کو بہت زیادہ ادھر لوگوں نے کیش کیا ہے اور ملٹی کے جو ریٹس آپ سات یاٹھ مینوں میں جو اوپر گئے ہیں ان میں سب سے مین فیکٹر یہی تھا جی مرگلہ ایوی نیو کا بننا کیونکہ مرگلہ ایوی نیو بننے کے بعد آپ ایزی لی ادھر سے اسلام آباد کو ایکسیس کر سکیں گے جی پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ اسلام آباد میں ہوں گے تو ابھی جو بیس سیونٹین کا یہ سیڈی اے کا سیکٹر ہے لیکن ابھی ادھر آنے میں کافی زیادہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے جی بڑا یہ کنجسٹڈ روڈ ہے چھے بیس نمبر سے آگے یوٹی روڈ پہ آپ جب چڑھتے ہیں تو کافی زیادہ ایوی نیو ٹرافک ہوتی ہے اور لوگ ادھر آنے سے گریز کرتے ہیں تو مرگلہ ایوی نیو کے بننے کے بعد یہ ایک پراپر اسلام آباد کا یہ سیکٹر بن جائے گا کے پی سے آنے والی ساری ٹرافک اسی روڈ سے مرگلہ ایوی نیو کے ثروف اسلام آباد کو ایکسس کرے گی تو یہ ایک سب سے مین فیکٹر ہوگا جب مرگلہ ایوی نیو بن جائے گا تو بی سیونٹین کسی بھی طرح اگر سی ڈی اے کے کسی سیکٹر کے برابر نہیں تو کم سے کم اس کے قریب لازمی جائے گا جو پرائسز ادھر سیکٹر کی ہیں وہ پرائسز ملٹی کی ہو جائیں گے اس کے وہ زیادہ چانسز ہیں دوسرا جو اس میں فیکٹر یہ ہے جی انٹرچینج کا ایم ون موٹر وے اس کے جی بلاک جو ہے ایم ون موٹر وے کو ٹچ کر رہے ہیں ادھر سے انٹرچینج ملے لے کے بہت زیادہ چانسز ہے یال دو ابھی تک کوئی ایسی ایتھنٹیک اور سالیڈ نیوز نہیں ہے کہ کب یہ انٹرچینج بنے گا لیکن کافی زیادہ چانسز ہے جی اس چیز کے کہ ادھر سے انٹرچینج مل جائے گا جب ادھر سے انٹرچینج ملے گا تو ادھر ایم ون کی ساری ٹرافک ملٹی سے ہوتے ہوئے ادھر مرگل ایوینو سے ہوتے ہوئے اسلامباد کی طرف آ جائے گی جس چیز کا ملٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تیسرا فیکٹر یہ ہے جی ادھر ڈیولپمنٹ کا میار ڈیولپمنٹ کا ادھر بہت ہی ایک اچھا میار ہے جی چاہے وہ ملٹی کے اپنے کام ہیں یا ادھر کوئی کمرشل یا ریزیڈنشل پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو ایک سٹینڈرڈ کی ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آیا کوئی اور بندہ بھی ادھر کمرشل یا ریزیڈنشل پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو اس کو ایک سرٹین کریٹیریہ ہے جی ملٹی والوں کی طرف سے وہ میٹ کرنا لازمی ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ناکس مٹیریل یا اس طرح کا کوئی اور چیز اپنے مرضی سے یوز کرے بلکہ اس کو ایک کریٹیریہ ہوتا ہے جی ملٹی والوں کی طرف سے اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کا ادھر بہت ایک اچھا کام ہو رہے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے اچھا فیکٹر ہے اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے جی وہ ہے کمرشل پروجیکٹس بہت تیزی کے ساتھ ادھر کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں اور کافی بڑے کمرشل پروجیکٹس ادھر بن رہے ہیں جی جس میں سب سے بڑا اور سب سے قابل ذکر ہے جی جے سیون ایمپوریم اس کے علاوہ کافی بڑے کمرشل پروجیکٹس ادھر بن رہے ہیں جی جن میں مال آف بی سیونٹین اور ونسٹن مال جیسے بڑے پروجیکٹ ہیں ایسے پروجیکٹ کسی بھی جگہ اس چیز کا انڈکیٹر ہوتے ہیں جی کہ ادھر کافی زیادہ ایک کمرشل ایکٹیوٹی ہونے لگی ہے ان فیوچر میں اور کافی زیادہ پاپولیشن ہونے لگی ہے جی کیونکہ ایسے بڑے پروجیکٹس جو بھی ہوتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ پہلے یہ لوگ اپنا ہومورک بڑھتے ہیں ادھر باقاعدہ سرویز ہوتے ہیں ریسرچ ہوتی ہے اور بہت سوچ و بچار کے بعد یہ بڑے برینڈز کسی جگہ پر آتے ہیں جی جس طرح کے جے سیون ایمپوریم ہے تو یہ ایک بڑا پوزیٹیف سائن ہے جی کہ بڑے برینڈز ادھر آ رہے ہیں اور کافی زیادہ کیونکہ کمرشل ایکٹیوٹی ہونے لگی ہے زون ٹو اسلام آباد کا یہ ایک کمرشل ہاپ بننے جا رہے تو اس حوالے سے بھی یہ بہت اچھی اور پوزیٹیف نیوز ہے اس کے بعد ایک فیکٹر آ جاتا ہے انڈ یوزر کا انڈ یوزر کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک سرمایہ ہوتے ہیں یہ لوگ کسی بھی سوسائٹی کا یہ فیوچر ڈیفائن کرتے ہیں انویسٹر جو ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر کے نکل جاتا ہے اپنا پرافٹ لے کے جبکہ انڈ یوزر وہ ہوتے ہیں جو کہ ادھر آکے اپنا گھر بناتے ہیں اپنی ریاش رکھتے ہیں تو انڈ یوزر کے حوالے سے بھی ملٹی کو ایک ایج آسل ہے جیدر کافی تیزی کے ساتھ یہ ریزیڈنشل آبادی بھی اور یہ لوگ آ رہے ہیں ادھر اپنے گھر بنا رہے ہیں اس کے بعد ایک پوزیٹیف فیکٹر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی کافی زیادہ انویسمنٹ ہے ادھر ملٹی گارڈن بی سیونٹین کے اندر ملٹی گارڈن نے بڑا اچھا ہے کہ اعتماد بالکی ہے وجہ اوورسیز کے اندر میرے کافی دوست ہیں کیونکہ میں خود اوورسیز میں رہ کے آئے ہوں تو مجھے اس چیز کا زیادہ آئیڈیا ہے کہ اوورسیز کا کافی زیادہ اس سوسائٹیف پر اعتماد ہے کیونکہ وہ لوگ بڑے برینڈز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس طرح بیریہ ڈی ایچ ایو ہو گیا اور ملٹی بھی ان میں سے ایک ہے تو لوگ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کی انویسمنٹ سیکیور بھی ہو اور گروہ بھی کرے تو بہت اچھا ایک ریٹرن ملٹی نے دیا جی اوورسیز پاکستانی کو بڑا اچھا ادھر سے لوگوں نے ریٹرن لیا اور انویسٹ کیا بھی ہو اور لوگ اندر بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک پوزیٹیف سائن ہے اس کے بعد ایک آخری فیکٹر آجاتی تھی ایف ایم سی کا فیصل مرگلہ سیٹی میں بھی بہت تیزی کے ساتھ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ادھر کمرشیل پروژیکٹس بن رہے ہیں اس کا ڈیریکٹ بینیفیٹ ملٹی کو بھی ہوگا کیونکہ ملٹی کے اندر ایف ایم سی ہے ملٹی سے ہوکے آپ فیصل مرگلہ سیٹی کو جاتے ہیں تو ادھر کی ڈیویلپمنٹ ملٹی کارڈن بھی بھی بلکل اصلا انداز ہوگی یہ بھی ایک پوزیٹیف فیکٹر ہے تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کو بیس مناکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملٹی کے اندر ابھی بھی بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ یہ سی ڈی اے کا ایک اچھے سیکٹر شمار ہوگا ملٹی کارڈن بھی سیونٹین تو یہ جس میرا ایک پوائنٹ آف یو تھا جی ادھر جو چیزیں ہم ابزار کر رہے ہیں جب سے یہ ملٹی کی ڈیویلپمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے جو چیزیں ابزار کر رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ ایک پوائنٹ آف یو تھا اور اس سے ڈیس ایگری ہونے کا آپ بالکل حق محفوظ رکھتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا بہت شکریہ السلام علیکم